ایران اور امریکہ کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی پر جیپان کو بھی دنسیبات کے فکر زتانے لگی ہے جیپان نے مشرقہ وستہ میں اپنے بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جیپانی وزیراعظم شینزو آبی نے ایران اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد ایک مرتبہ پھر مشرقہ وستہ میں اپنے بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوج بھیجنے کا عظم دہر آیا ہے جس کا اعلان انہوں نے گزشتہ برس کیا تھا جبکہ جیپانی وزارت دفاع کے مطابق حکومت جنوری میں ہی فورسز بھیجنے کا عمل شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جیپانی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ مشرقہ وستہ میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے جس پر ہمیں تشویش ہے امریکہ اور ایران کو مزید کشیدگی سے بچنا چاہیے جبکہ تمام متعلقہ فریقین کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کریں جیپانی حکومت نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایک جنگی جہاز اور پیٹرولنگ تیاروں کو مشرقہ وستہ بھیجے گی کیونکہ جیپان وہاں سے اپنی ضرورت کا نوے فیصد خام تیل درامت کرتا ہے